بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا اور آخرت کے علاوہ ایک اور جہاں بھی ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے برزخ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد قیامت آنے تک روحوں کو جمع کیا جاتا ہے روح جہاں بھی ہو وہ اپنے رشتہ دانوں کو پہچانتی ہے اور یہ بات کہنا کہ فلان بندے کی روح فلان بندے کے اندر داخل ہو گئی ہے یہ بات بالکل غلط ہے یہ بات قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے حدیث پاک میں ہے جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح کو کھلی اجازت مل جاتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اگر آپ میرے سے پہلے وصال کر جاتے ہیں تو مجھے بتانا کہ وہاں کیا ہوتا ہے کیا زندہ انسان اور مردہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں کیا روح جنت میں ہوتی ہیں کیا ان کو ہر جگہ آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے وہ اپنے گھر والوں کو پہچانتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو علم ہوتا ہے کہ میں دنیا سے تو جا چکا ہوں اب میں عالم برزخ میں ہوں اسے سب کچھ یاد رہتا ہے کہ وہ بندہ میرا فلان رشتہ دار ہے فلان مکان اور گھر میرا تھا میرا تعلق فلان اصل سے ہے یعنی کہ اس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے جب ایک انسان مرتا ہے تو وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بولتا بھی ہے لیکن اس وقت اس کی آواز دنیا والوں کو سنائی نہیں دیتی یہاں تک کہ جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو بھی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور سنتا بھی ہے اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے نہلایا جا رہا ہے اور اب مجھے دفنایا جا رہا ہے جب انسان کی جان نکل جاتی ہے تو اسے سب کچھ پتا چل جاتا ہے کہ اب میرا اصل ٹکانہ یہ نہیں اس لئے وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی قبر میں چھوڑاؤ مرنے والے کو سب معلوم پڑ جاتا ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے میں جنتی ہوں یا دوست کی مجھے قبر میں سکون ملے گا یا مجھے قبر میں عذاب دیا چاہے گا مرنے والے کی روح قبض کرتے ہی اس کو سب معلوم پڑ جاتا ہے جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی قبر میں اتارو اس دنیا سے آخرت اچھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ مومن کے لئے یہ دنیا قید خانہ ہے اور یہ دنیا کافر کے لئے جنت ہے جبکہ مومن کے لئے قید خانہ جو بندہ گنے گار ہوتا ہے جس نے دنیا میں بہت برے کام کی ہوتے ہیں اور جو دوست کی ہوتا ہے جب اس کی موت واقع ہوتی ہے اور اس کو قبر میں دفنانے کے لئے لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ چیخ و پکار کرتا ہے مجھے قبر کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہو گنے گار شخص اپنے خاندان سے کہتا ہے میں نے ساری زندگی تمہارے لئے دن رات کر کے رزق مایا ہر انسان سے جھوٹ سچ بول کہ میں نے تمہارے لئے اتنا مال اکٹھا کیا اب تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو مجھے بند کوٹری میں کیوں ڈال رہے ہو وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور اپنی زبان سے بہت کچھ کہتا ہے لیکن اس کی آواز دنیا والوں کو سنائی نہیں دیتی ایک قبر پر آتا ہے تو روح کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے کہ قبر میں میرا کون سا رشتہ دار آیا ہے اگر وہ قبر اس کے لئے عذاب بنی ہو تو وہ ہر آنے والے کو پہچان کر بھی اپنے رشتہ داروں کی طرف دیان نہیں کرتا کیونکہ اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے اور گنے گار بندے کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کیونکہ اس کے لئے تو یہ دنیا جنت ہوتی ہے وہ یہ باتیں یاد کر کے کہ میں دنیا میں بہت خوش تھا میں نے دنیا میں بہت عیاشی کی وہ دنیا کی زندگی کو بہت یاد کرتا ہے جبکہ جو بندہ نیک ہوتا ہے اس کو مرنے کے بعد بہت سکون میسر آتا ہے وہ اس دنیا سے آخرت کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے کیونکہ اس کو وہاں ہر چیز میسر آ جاتی ہے نیک بندے کو قبر میں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اور اس کو جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے نیک بندے کو قبر کے اندر ترہ ترہ کی خوشبوئیں میسر کی جاتی ہیں اس کو دنیا کی نسبت قبر میں زیادہ سکون ملتا ہے نیک بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا سر ٹھکانہ جنت ہے وہ قبر میں بہت زیادہ خوش رہتا ہے کچھ نیک لوگوں کو تو قبر میں ایسے سلا دیا جاتا ہے کہ ان کا ایسے خیار رکھا جاتا ہے جیسے نئی آنے والی دلہن کا خیار رکھا جاتا ہے لہٰذا نیک بندے کو قبر میں بہت زیادہ سکون ملتا ہے اس کو دنیا کی کوئی پرواہ رہی رہتی گنے گار بندے کو دنیا بہت زیادہ یاد آتی ہے وہ قبر کی سختیاں جیل جیل کر تنگ آ جاتا ہے ان سب باتوں کا نچوڑ ایک ہی ہے کہ جس بندے کے عمل اچھے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اس کو قبر میں سکون میسر آتا ہے اور جس بندے کے عمل نیک نہیں اس کو یہ دنیا اچھی لگتی ہے قبر میں اس کو بہت سی سختیاں جیل نہیں پڑھیں گی اس لیے اس کو قبر سے دنیا اچھی لگتی ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے تم اپنے رب سے گڑ گڑایا کرو اور آہستہ سے دعا کیا کرو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا حضرت محمد کا ارشاد ہے کہ میت کی نماز جنازہ پڑھنے والے چاریس بندے ہوں جو اللہ کی سوا کسی کی عبادت کے لائق نہ سمجھتے ہوں تو اللہ پاک اس میت کے حق میں ان سب کی سفارش کو قبول فرماتا ہے دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مرنے والے کی نماز جنازہ میں سو بندے شامل ہو جائیں اور وہ اس بندے کے لئے اس کی مغفرت کی دعا اللہ سے مانگے تو اللہ اس میت کے حق میں ان سب کی دعا قبول فرماتا ہے امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لئے دعا کرنا ہے مرنے والے کی قبر کے پاس کھڑے ہو کہ اس کی مغفرت کے لئے دعا کرنا ہے حضرت عثمان بھی نافان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مردے کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے اس بائی کے لئے مغفرت کی دعا کرو اور اللہ پاک اس کے لئے قبر کی مشکلات آسان فرما دے کیونکہ ابھی اس سے سوال و جوابات ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی تفیق عطا فرمائے